بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ اللہ نے مجھے جنتوں کی قربتوں میں رکھا اللہ نے ملائکہ کی صحبت میں مجھے رکھا اور میں نے وہاں پر اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی کر لی اللہ تبارک وطالعہ کی حکم کو توڑ دیا جس شجرہ ممنوع سے مجھے روکا گیا جس پھل کھانے سے مجھے روکا گیا ساری جنت کی نعمتیں میرے لئے اللہ نے مباہ کر دی تھی میں نے ساری نعمتیں چھوڑ کر اس ایک پھل پر ہاتھ ڈال دیا اور اپنے اللہ کو ناراض کر لیا اور اللہ نے جنتوں کی بلندیوں سے زمینوں کی پستی پر مجھے ڈال دیا ہے اب کس مو سے میں خدا کو دیکھوں کس مو سے میں خدا سے معافی اور توبہ کروں وہ روتے رہے اور اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس قدر جی ان پر نظامت تاری ہوئی لکھا ہے کہ اتنا روئے ہیں کہ اگر ساری کائنات انسانی کے آنسوں جمع کر لیا جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسوں کو مقابلے میں دس فیصد بھی نہیں ہو سکتے دسوہ حصہ بھی نہیں ہو سکتے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ سے مناجات کرنے کے لیے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ دعود علیہ السلام کے آنسوں جمع کیے جائیں اور پوری انسانیت کے آنسوں جمع کیا جائیں تو دعود علیہ السلام کے آنسوں کا دسوہ حصہ نہیں بنتے ہیں اور اگر دعود کے بھی آنسوں جمع کیے جائیں اور ساری انسانیت کے بھی آنسوں جمع کیا جائیں یہ سارے آنسوں آدم کے آنسوں کے مقابلے میں جمع کیا جائیں تو فرمائے ساری انسانیت کے آنسوں آدم علیہ السلام کی آنسوں کا دسوہ حصہ نہیں بنتے ہیں اتنا آدم روئے اپنی اس معصیت اس حکم ودولی پر تین سو سال تک روتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی اور توبہ میں کیا کہا کہ اللہ مجھے اپنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بن کر آنے والے ہیں پہ ان کا وسیلہ اور واسطہ دیتا ہوں آپ میری توبہ قبول کر لیجی تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا آدم تجھے کیا خبر کہ وہ محمد کون ہے تو انہیں کیسے پتہ لگایا کہ یہ محمد میرے محبوب ہیں تجھے کیسے خبر ہوئی کہ یہ خاتم النبیین ہیں تو انہیں کیسے ان کا حوالہ دے دیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب زلجلال کہ جنتوں کے اندر جب تو نے میرے پتلے کو بنایا تھا اور میرے اندر جب روپ پھونکی گئی تھی اور میں نے جب سر اٹھایا تھا تو میں نے عرش کے ہر پائے کے اوپر محمد لکھا ہوا دیکھا اللہ اکبر اس کے ہر پائے پہ یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جنت کی دیواروں کو دیکھتا تھا ہر دیوار پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے کو میں دیکھتا تھا ہر پتے پہ یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں اسی وقت یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ یہ شخصیت کا نام رکھا ہے یہ اللہ کے ساتھ جو محمد نام کی شخصیت ہے یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مکرم اور محبوب شخصیت ہے اس لئے کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھے تو بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے میں نے اس وقت اس بات کو ذہن میں رکھا اور آج وہ بات مجھے یاد آئی کہ تیرے نام کے ساتھ ایک شخصیت کا نام تھا تو میں آج اس کا حوالہ تجھے پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ اس محمد کے صدق اور طفیل سے مجھے معاف کر دے اب دیکھئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب سنا تو کہا کہ آدم تو نے صحیح سمجھا یہ تیری ذریعت میں سے محمد وہ شخصیت ہے جو نبی آخر زمان ہے تیری ذریعت میں سے وہ نبی ہے جو سب نبیوں میں آخری نبی ہوگا اور یاد رکھ آدم اگر میں اس محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا میں نے تجھے پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ مجھے اصل میں محمد کو پیدا کرنا ہے لہذا وہ نور محمدی آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا نسل در نسل چلتا ہوا یہاں تک کہ عبداللہ کے صلب کے اندر آیا اور عبداللہ کے صلب سے آمنہ کے رحم کے اندر منتقل ہوا اور آمنہ کے رحم سے اللہ تعالی نے محمد مصطفیٰ کو دنیا کے اندر پیش کر دیا اس وقت بھی اللہ نے یہ کہا کہ اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا تجھے میں نے پیدا ہی اس لئے کیا کہ مجھے اصل میں محمد کو پیدا کرنا تھا صل اللہ علیہ وسلم تو دیکھئے تو آدم علیہ السلام جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے کلمات توبہ سکھا دیے کہ آدم اگر تو توبہ کرتا تو یہ کلمات پڑھ یہ کلمات پڑھ کے تو دعا کرے گا میں اب توبہ کو قبول کرلوں گا اسی وقت جبریل امین آسمانس اتر آئے اور آ کر آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تو نے محمد کا وسیلہ اور واسطہ پیش کرنے میں دیر کر دی کہ رب کعبہ کی قسم اگر یہ وسیلہ اور واسطہ تو جنت کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو پیش کر دیتا تو محمد کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تجھے جنت میں معاف کر دیتا تو نے زمین پہ آکے حوالہ پیش کیا اگر جنتوں بھی کہتا کہ اللہ محمد مصطفیٰ کے صدق تفیل سے مجھے معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی کی اس محبوب شخصیت کی برکت سے اللہ تجھے جنت میں معاف کر دیتا موسیقا